تحریک انصاف کا کمیشنر راولپنڈی کے الزامات کی فوری انکوائری کا مطالبہ بیریسٹر گوہر کہتے ہیں کمیشنر نے تسلیم کیا کہ اس نے جیتنے والوں کو ہرایا ہے راولپنڈی ڈیویجن میں الیکشن فوری کل ادم قرار دیا جانا چاہیے الیکشن کمیشن کے پاس ساٹھ دن تک کا اختیار ہے وہ ان معاملات کو دیکھے الیکشن کمیشن کو ریٹرننگ افسروں کو فوری آرڈر کر کے ریکارڈ منگوانا چاہیے فارم پینتالیس کے مطابق ہر حلقے کا ریکارڈ بنایا جائے ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک سو اسی نشستیں ہیں نئی الیکشن میں گئے تو پورا پنڈورا باکس کھولنا پڑے گا پر فری فیر ٹرانسپیننٹ الیکشن کرانا یہ کا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے ہمارا پہلے دن سے یہی موقع پر آئے اور ہم نے فیکس ان فگر بھی دیا ہے اور فیکس ان فگر کے مطابق ہمارے ایک سو اسی سیٹے بنتی ہیں نشنل اسمری میں اسی طرح ہمارے پنجاب کے سیٹوں میں سے بھی میجاریٹی ہمارے پاس حاصلے اس کی بھی فیکس بگر ہم نے دیا ہے ہمارے جیتے ہوئے سیٹیں ہروای گئی ہیں میں سمجھتا ہوں اس کی تائید ہوئی ہے آج کمیشنر صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیئے لیکن یہ بہت بڑا سیریس میٹر ہے اس کے تحق کو جانا چاہیے اور اس کے انکواری ہونے چاہیے ذہنی تظیمان جیسا بھی ہے وہ کمیشنر ہے کل تک اس کی ذہنی توازن ٹھیک تھا اور آج اس کی ذہنی توازن خراب ہے یہ کہاں کی بات ہے سنہ اللہ صاحب کی شاید اپنی ذہنی توازن کا کچھ اشیو ہے تو اس لیے وہ دوسروں کو ایسے کہہ رہے ہیں یہ البتہ ضرور بات ٹھیک ہے کہ اس کی سٹیٹمنٹ جو ہے اس کے حد تک ہونا چاہیے جس میں کمیشنر نے خود اپنے حد تک کہا ہے یہ تو اگر اسے الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ذمہ داری نہیں سن پیا اور اس کو ذمہ داری تی نہیں جو الیکشن ریٹ نبا تھا پھر اس صورت میں یہ ضرور ہے کہ وہ کیونکہ کمیشنر تھے پنڈیا اور یہ سارے اگزیکٹیو واپس تھے اور یہ اس کے انڈر آ رہے تھے تو ان کو انفلوینس کرنے میں کتنا رول اس نے پلے کر دیا تو شاید یہ اس ایکسٹنڈ تک ہے اور اس نے اُس ہی حد تک آئے کہ میرا ایکسٹنڈ یہی تھا ان کو انفلوینس کر آ کر کہ میں نے کیا میرا میں نے جو سٹیٹمنٹ پڑی اس میں یہ نہیں کر رہا کہ میں نے کیا بلکہ اس نے کہا میں نے کروایا اس اجاز کا حق بھی ہمارا آئینے اور قانونی حق کے پورے دنیا میں اس اجاز ہوتے رہے ہیں